بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعیم ہماری گفتگو لمعہ پنجم کے تین کتاب میں ہے ویسے تو تینوں کا عنوان ہمیں بھی الگ لکھنا چاہیے تھا لیکن شہید اول نے اپنی لمعہ کتاب میں تینوں ساتھ لکھے ہیں پھر وضاحت ہر ایک ہی الگ الگ کی ہے تو ہم نے بھی کیونکہ ہم تو ایک آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں اصل تو کتاب ان کی ہے تو جیسے ان کی سیٹنگ ہے جیسے ان کی ترتیب ہے ہم نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھا ہے اور یہ میں کتاب الاتق میں بھی ارض کر چکا تھا کہ آج کل کے اساتید یہ کتابیں نہیں پڑھاتے جبکہ ہمارے زمانے میں میں نے غالباً یہ کتابیں کوئی پچاسی اور نوے کے بیچ انیس سو پچاسی نوے کے بیچ میں پڑھی دی تو اس وقت پڑھائی جاتی تھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ آج کل مورد ابتلا مسائل نہیں ہیں اس لئے ہم نہیں پڑھاتے تو بھائی پوری لمعہ بھی ہمارے لئے تو مورد ابتلا نہیں ہیں ہم تو مقلد زندہ کے ہیں شہید کے تو مقلد نہیں ہے تو پھر لمعہ آپ کیوں پڑھاتے ہیں اور اگر آپ یہ کتاب اس لئے پڑھاتے ہیں تاکہ فقہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہمیں آئے تو پھر یہ کتابیں بھی ہمیں پڑھیں کیونکہ ہمیں امید ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ امام زمانہ انشاءاللہ ظہور کریں گے اور اگر خدا ہمیں اس لائق سمجھے تو ہمیں بھی امام کی زیارت نصیب کرے اور اگر ہم مر جائیں تو رجعت والے عقیدے کے مطابق پھر اللہ ہمیں زندہ کرے ہمیں امام کی فوج میں شامل کرے تو پھر یہ سب مسائل پیش آئیں گے اطق کے مسائل پیش آئیں گے تدبیر کے مسائل پیش آئیں گے مقاتبہ کے پیش آئیں گے اور استیلات کے بھی مسائل پیش آئیں گے تو میں ان الفاظ کی صرف وضاحت کر کے عبارت کی طرف چلوں گا تدبیر تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی عبد کو کہتا ہے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگا یہ بعد کے لیے لفظ عام طور پر تو ہمولوی دبر کہتے ہیں لیکن جو ہے کیا ہے اس میں دبر اور دبر یہ دونوں لفظ بھی کہا گیا ہے تو ہم یہ لفظ سنتے ہی کسی اور معنی کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ دبر دال پر بھی زمہ باپر بھی زمہ یا دبر ہر کام کی انتہا کو کہا جاتا ہے ہر کام کے پیچھے والے حصے کو کہا جاتا ہے مثلا گھر کا پیچھے والا حصہ تو اس میں بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں اب کیونکہ اس میں مولا اپنے عبد کو کہتے ہیں انتہرن دبر و فاتح ہم عام طور پر دال پر فتح دے کے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ کلانتر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں دال پر زمہ ہوگا باپر ساکر بھی پر سکتے ہیں اور باپر زمہ دینا چاہے تو زمہ بھی دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے مقاتبہ حالانکہ کتابت ہوتا تو بھی بہتر ہے مقاتبہ کو بھی آپ کو کنید کے لیے یہ لفظ نہیں مانیں بلکہ اس کو مستر مانیں باپر مفعلہ کا یعنی عبد کے ساتھ ایک تحریر کی جاتی ہے ایک اگریمنٹ کی جاتی ہے کہ اگر تُو نے اتنے پیسے دیئے تو پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے کتابت کی بھی دو قسمیں ہیں جو اس کے ہم بحث میں پڑھیں گے مشروط ہے اور مطلق ہے استیلات استیلات کا لفظی ترجمہ چونکہ یہ باب استفعال سے ہے تو اولاد کو طلب کرنا لیکن یہاں پر استیلات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کنید مولا سے بچے دار ہو جائے تو کیا مولا اس کو بیج سکتا ہے یا مولا اس کو آزاد کرے گا تو یہ بھی انشاءاللہ استیلات کے باب میں ہم پڑھیں گے آج جو ہم ابتدائی گفتگو ہے وہ تدبیر کے بارے میں ہے تو فرماتے ہیں کہ تدبیر میں کبھی مولا اپنی وفات کا ذکر کرتا ہے کبھی کنید کی شادی کرا دیتا ہے کسی اور مرد سے کہتا ہے کہ جب تمہارے شہر مر جائے تو تم آزاد ہو اور کبھی کبھی جو ہے وہ مولا اپنے کسی بھائی بھتیجے بھانجے کی خدمت کے لئے کسی عبد کو یا کنید کو بھیج دیتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تم خدمت کرو اس کے وفات کے بعد تم آزاد ہو تو اب یہ تین صورتیں ایسی ہیں جن پر عبد یا کنید کی آزادی کو معلق کیا جاتا ہے مولا اپنی زندگی پر یا کنید کے شہر پر یا مخدوم کسی کی خدمت والے پر تو کیا اس کو علماء صحیح مانتے ہیں علماء اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں فرماتے ہیں کہ برحل یہ جو مولا اپنے وفات کے ساتھ سے مولا کرتا ہے اس کو تو سب کے سب صحیح مانتے ہیں اور جو کنید اور شہر والا مسئلہ ہے شہر کی وفات پر کنید کی آزادی بھی مشہور ہے البتہ مخدوم والی میں جا کے اختلاف ہوتا ہے اس میں بعض علماء اس کے صحت کے قائل ہیں بعض اس کے صحت کے قائل نہیں ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت میں بھی یہی الفاظیں ہیں کتاب تدبیر تدبیر کی کتاب والمکاتبہ دے اور لکھائی والی کتاب جس میں اگریمنٹ کی جاتی ہے والاستیلات اور بچے کے پیدا کرنے والی کتاب والنظر فی امور سلاسا ٹھیک ہے یا یوں کہہ وہ کتاب والنظر فی امور سلاسا اور وہ کتاب جس میں نظر بحث کی جاتی ہے ان تین امور میں تو اب النظر الاولو پہلی نظر جو ہے وہ جناب فی تدبیر تدبیر کے بارے میں ہے اب تدبیر کیا ہے فرماتے ہیں اتدبیرو تعلیق و اتقن عبد کے آزاد کرنے کو معلق کرنا تعلیق و اتقے عبد ہی اپنے عبد کے آزادی کو معلق کرنا او عمت ہی یا اپنے کنید کے آزادی کو معلق کرنا بے وفات ہی وفات ہی کیا ہے میرے جگہی مولا کی طرف فرماتے ہیں کہ یہ تفعیل تدبیر باب تفعیل سے ہے اگر کوئی آپ سے سرفی سوال پوچھے تو یہ باب تفعیل سے ہے اور یہ جو ہے کیا ہے دال با را سے ہے اب دال با را کو کیسے پڑھیں فرماتے ہیں من الدبر یا من الدبر ٹھیک ہے جناب اس کی معنی کیا ہوگی اس کی معنی یہ ہوگی مؤخر و کل شئ ہر چیز کا آخری حصہ خوب فَإِنَّ الْوَفَاتَ تو بھائی یہ انسان کا مرنا کس چیز کا پیچھا ہے کس چیز کا پچھلا حصہ ہے فرماتے ہیں دبر الحیات یہ حیاتی کی انتہا ہے خو ایک یہ ہے جناب تدبیر او تعلیق ہو یا اس آزادی کو معلق کرتا ہے عَلَا وَفَاتِ زَوْجِ الْمَمْلُوْكَتِ مَمْلُوْكَا کے شوہر کے مرنے پر کہ اگر وہ مر گیا تو تم پھر آزاد ہو اللتی جناب وہ مملوکہ ٹھیک ہے جناب دبروحا ٹھیک ہے یا یوں کہیں کہ اللتی وہ وفات جو دبروحا زوجیت کی انتہا ہے کیونکہ زوجیت کی انتہا یہی ہے کہ شوہر مر جائے فَأَلَّقَ اتْقَحَا تو پھر مولا کنیز کے آزادی کو معلق کرتا ہے عَلَا وَفَاتِ زَوْجِهَا کنیز کے شوہر کے مرنے پر او یہ تیسری صورت ہے تعلیق ہی یا جو ہے کیا ہے جناب وہ معلق کرتا ہے کس کو اس آزادی کو عَلَا وَفَاتِ مَخْدُومِ مِلْعَبْد ایک ایسے بندی کے وفات پر کہ جس کی عبد خدمت کر رہا تھا یا اول امتِ ایزن یا کنیز بھی ایسے خدمت کے لیے کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے لِجَوَازِ اِعَارَتِهَا اس لیے کہ جائز ہے کہ ادھار کے طور پر کنیز کو لیا جائے لِلْخِدمتِ تاکہ وہ خدمت کرے بَلْحِيَ الْمَنْسُوسَتُو بلکہ نصر میں تو کنیز کا لفظ آیا ہے کما سیعتی جیسے ان قریب آئے گا وَسِحَتُهُ اب سِحَتُهُ کی ذمیر کہاں جائے گی تدبیر کی طرف تدبیر کا صحیح ہونا فِالأول مولا کے وفات والی صورت میں اجمائیون یہ تو اجمائی ہے وَفِالْأَخِیرَيْن باقی شوہر کے مرنے پر اور مخدوم کے مرنے پر على قول مشہور مشہور قول کے مطابق یہ بھی صحیح ہے اتق اس لیے کہ آزادی لِمَا قَبْلَ تَأْخِیرَ یا لَمَّا قَبْلَ تَأْخِیرَ قَبُولِهِ لِتَنجِيز بھائی اتق تاخیر کو بھی قبول کرتا ہے جیسے اتق جو ہے وہ تنجیز کو قبول کرتا ہے وَلَا تَفَاوْتَ بَيْنَ الْأَشْخَاص اور اشخاص میں جو مرنے والے منوں میں کوئی جو ہے کہہ تفاوت نہیں ہے ٹھیک ہے جناب مالک کا مرنا ہو یا غیر مالک کا مرنا ہو جاز تعلیق ہو جائز ہے اس اتق کو معلق کرنا بے وفات غیر المالک غیر مالک کی وفات کے ساتھ مِمَّن لَهُ مُلَابَسَتُن مِمَّن ایک ایسے بندے کے ساتھ کہ لہو جس کی مالک کے ساتھ کوئی مشابہت ہے کَزَوْجِیَا جیسے بیوی شوہر کا آپس میں رہنا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ مالک کے ساتھ عبد کا رہنا وَخِدْمَةُ یا خدمت کے حوالے سے خادم اور مختوم میں بھی ایک قسم کا تعلق جڑ جاتا ہے وَلِلْأَسْلِمْ اور پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ غیر مولا کی وفات پر بھی کیا آزادی کو معلق کیا جا سکتے ہیں اصالت صحت کہتی ہے جی ہاں کر سکتے ہیں اصل کے علاوہ وَلِصَحِحَتِ يَعْقُوبِ ابنِ شُعَيْبِ یا يَعْقُوبِ بِبْنِ شُعَيْبِ جناب یعقوب جو کہ شعیب کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے ان کی روایت صحیحہ بھی ہے اَنَّهُ سَعْلَصَادِكَ یا یوں کہیں اَنَّهُ سَعْلَصَادِكُ راوی کہتا ہے بِتحقیق سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اَنْ رَجُلْ ایک مرد کے بارے میں يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ اس مرد کا کوئی خدمت کرنے والا تھا فَيَكُونُ لُو تو پھر وہ شخص کہتا ہے هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدِمُهُ مَا آشَ یہ فلان شخص کی خدمت کرے گی جب تک وہ زندہ رہے گا اب یہاں پر خادم کی جگہ پر اگر ہیج کی ضمیر لائے ہے تو خادمہ ہوتا تو اور بھی بہتر تھا برحال یہ کنیز فلان شخص کی خدمت کرے گا مَا آشَ جب تک وہ زندہ رہے گا فَيَدَمَاتَ جب وہ شخص مر جائے مخدوم تو فَهِيَ حُرَّةٌ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ حرا ہے ٹھیک ہے یا مالک نے کہا تھا پھر یہ آزاد ہو جائے گی فَتَعَبْقَ یا اس کو جو ہے کیا ہے یہ عورت بھاگ گئی قَبْلَ عَنْ يَمُوتَ رَجُلُ اس سے پہلے کہ وہ مرد مر جائے یعنی جس کی خدمت کے لیے گئی تھی وہ اس سے چلی گئی کتنے سال بے خم سے سنین اور ست سنین پانچ سال تک چلی گئی یا چھ سال تک چلی گئی سُمَّ یَجِدُحَا وَرَسَتُهُ پھر اس کنید کو جا کے پاتا ہے یا اس کنید کو جا کے جو ہے کہا ہے جناب وہ گھیر لیتا ہے پکڑ لیتا ہے اس مرد کے وارث اللہم دیکھیں الگ لفظ ہے لہم الگ ہے اب کتاب میں عام طور پر ساتھ لکھا ہوتا ہے تو پھر انسان پریشان ہو جائے الہمہ پڑھیں الہمہ پڑھیں ٹھیک ہے تو اہ حمزہ استفاہم ہے ٹھیک ہے لہم یہ ضمیر ہے اللہم کیا ان وارثوں کو حق ہے ان یخس ان یستقدموہا اس عورت کو مجمور کریں کہ تم ہماری خدمت کرو کب تک بعدما ابقت جب تک وہ باقی رہے گی خدمت کرتے ہیں فقال تو امام علیہ السلام نے فرمائے نہیں یہ خدمت نہیں کرے گی اذا مات رجل جب وہ مرد مر گیا کہ ان سا مخدوم فقد اتے کت تو یہ عورت آزاد ہو گئی وہ حمیلت علیہ زوجیتو اور اسی خدمت والے مسئلے پر حمل کیا گیا ہے زوجیت کو کیوں لشدت المشابہت اس لئے کہ خدمت اور زوجیت میں انتہا درجہ کی مشابہت ہے جو خدمت میں حکم ہوگا وہ زوجیت میں بھی ثابت ہوگا وَلَا يَتْعَدَّا الَغَيْرِهِمَا لیکن یہ حکم کون سا کہ فلان کے مرنے کے بعد خادم آزاد ہو جائے یہ جو ہے جناب زوجیت اور مخدومیت کے علاوہ اور کہیں جاری نہیں ہوگا کیوں لِبُعْدِهِ اَنِنَسْ بُعْدِهِ کی ضمیر کہا جائے کہ غیر کی طرف اس لئے کہ ان دونوں کا غیر بعید ہے نس سے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں بھائی یہ حکم تجاوز کرے گا ان دو مورد کے علاوہ اور چیزوں پر بھی مطلقہ مطلقہ کا مطلب چاہے مخدوم ہو چاہے ذوجیت ہو چاہے اور کے غیر ہو من غیر اعتبار الملابسہ اس لئے کہ ان کی مشابہت رکھنا ضروری نہیں ہے مشابہت کے لئے کوئی بھی جو ہے ضرورت نہیں ہے لِمَفْهُومِ دَلِيلِ الْاَوَلِ اس لئے کہ پہلے دلیل کا مفہوم یہی ہے پہلا دلیل کیا تھا کہ بھائی جب یہ تنجید کو قبول کرتا ہے وَفِ مُقَابِلَتِ الْمَشْهُور مشہور کے مقابل میں قَوْلُوِ ابنِ عدْرِیس ابنِ عدْرِیس صاحب کا قول ہے بِإِخْتَصَاسِ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جواز تدبیر مقصوص ہے بِوَفَاتِ الْمَوْلَا مولا کی وفات کے ساتھ عملا بالمتیقن عمل کرتے ہوئے متیقن پر بھائی مولا کے وفات کے ساتھ تو یقیناً آپ کو اس تدبیر کو ملک کر سکتے ہیں وَدْعَوَا اَنَّهُ شَرْعَنْ كَذَالِكَ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے اَنَّهُ کہ بھائی یہ تدبیر کا مقصوص سنے شرعن بھی اسی طریقے سے یعنی مولا کے ساتھ ہے وَلِبُطْلَانِ حِبِالْعِبَاقِ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مولا نے عبد کو کہا تھا اَنتَ حُرٌ دَبْرَ وَفَاتِ اور بیچ میں عبد بھاگ جائے ٹھیک ہے تو وہ تدبیر باطل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر بھی باطل ہونی چاہیے جبکہ وہ روایت تو درحالی کہ یہ روایت تضمنت یہ اپنے اندر رکھتی ہے خلافہو اس عباق والے حکم کی اور اس قانون کی مخالفت اپنے ذمن میں رکھتی ہے تو پھر نتیجے میں ہم کیا کریں گے جناب وَنَسُ صَحِحْ يَدْفَعُ الْاِقْتَصَارَ لیکن صحیح نس وہ دور کر دیتی ہے کہ اس کو اکتصار اکتصار یعنی صرف مولا کی وفات پر اکتفا کرنا نسے صحیح کہتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ زوج اور مخدوم پر بھی اس کو مولک کر سکتے ہیں وَسَانِ مُسَادَرَةٌ باقی آپ نے جو دوسری دلیل کی بیان کی وہ کیا تھا کہ جناب ہم کہیں گے کہ شریعت بھی کہتی ہے کہ یہ تدبیر مقصوص ہے مولا کے ساتھ یہ مُسَادَرَةٌ یہ بہت ایک قسم کو بے وقوف بنانا ہے وَالْمُلَازَمَّتُو بَيْنِ عِبَا عِبَاكِ ہی مِنَ الْمِلْكِ وَمِنَ الْمَخْدُوم مَمْنُوَةٌ باقی آپ جو کہتے ہیں کہ اگر مالک کے پاس سے یہ بھاگ جائے تو تدبیر باطل ہو جائے گی تو نتیجے میں مخدوم سے بھی بھاگ گیا تو یہ تدبیر باطل ہو گی کہتی یہ ملازمہ جو ایک امن ہے کس نے کہا ہے کہ اس قسم کے ملازمی کے آپ قائل ہو جائے لِلْفَرْقِ اس لئے کہ فرق ہے کس کا جناب بِمُقَابَلَتِ نِعْمَتِ سَيِّد کہ آپ مقابلہ کرائیں سید کی نعمت کا بِالْكُفْرَان بھائی سید سے عبد کا بھاگ جانا یہ کفرانِ نعمت کی ہے یہ بھاگنا چاہتا تھا فَقُوبِلَ بِنَقِيزِ تو نتیجے میں ہم اس کے نقیز کو جو ہے اس کے موں میں ماریں گے یعنی وہ آزاد ہونا چاہتا تھا ہم کہیں گے جو تمہیں آزادی کی امی تھی وہ بھی تمہاری ختم ہو گئی جیسے کوئی اور مثال ہے کہ قَاتِلِ الْأَمْدِ فِي الْعِرْسِ جیسے کوئی شخص اپنے باپ کو ختل کرتا ہے تاکہ باپ کا وارث بنے ہم کہیں گے تمہاری لالچ یہ تھی وارث بنو گے اب اس کا نقیز تمہیں ملے گا الْقَاتِلُ لَا يَرْسُو قَاتِل جو ہے کہ وارث نہیں بنے گا بے خلاف الاجنبی لیکن اجنبی میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا کہ اگر اجنبی کسی کو قتل کر تو وہ بھی میرہ سے محروم ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ہم نے کہا کہ ان تین چیزوں میں تو آپ اطق کو معلق کر سکتے ہیں وَسَّلُ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِينَ وَآلِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ